اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی اللہ یہاں پر مومنین سے کتاب کر کر فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اس میں تفرخہ نہ ڈالو یہ آیت شروع ہو رہی ہے واسے یعنی اور اس سے اوپر بھی کوئی اور احکام نہ دیئے گئے ہیں اس کے بعد یہ بھی کرنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بارویں آیت میں کیا بتایا جائے ایک سو دو آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقروا حق تخاتی ہیں وَلَا تَمُوتُنَّا اِلَّا وَأَانْتُمْ مُسْلِمُونَ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو جیسے اس کے درنے کا حق ہے حق تخاتی ہے جیسے اس کے درنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّا اَوْتُمْ نَا مَرْنَا لیکن اسلام ہی کی حالت میں مومنین سے کتاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ سے درو تقوی والی زندگی گزارو اور جیسے اس سے درنے کا حق ہے حق تخاتی ہے کیا ہے کیسا درنا ہے اس سے اس کے یہ بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے حق تخاتی ہے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے کوئی کام اطاعت کے خلاف نہ ہو اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کبھی نہ بھولیں اور اس کا شکر ہمیشہ ادا کریں کبھی ناشکری نہ کریں یہ حق تخاتی ہے جیسے اس کے درنے کا حق ہے ہر انسان کا الگ الگ کپیسٹی ہوتی ہے تو اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اے ایمان والو اللہ سے ڈرکتے ہوئے زندگی گزارو اور تم نہ مرنا مگر اسلام ہی کی حالت میں تو یہاں کیا بتایا گیا ہے کہ تم حالت اسلام میں موت دو حالانکہ دیکھا جائے تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب انسان مرے گا موت کا کسی کو بارے میں نہیں معلوم ہے تو اس لئے بتایا گیا کہ تم ہر وقت اسلام ہی کی حالت میں ہو کیونکہ موت کا کوئی پتا نہیں ہوتا حالت اسلام میں ہی تم کو موت دینا ہے یعنی ہمیشہ تقوی والی زندگی گزارو ایمان کے ساتھ رہو پھر کسی وقت بھی موت آئے گئے تو یقیناً وہ پھر حالت اسلام میں ہوگی تو یہاں پر مومنین کو یہ حکم دیا گیا تو پہلا حکم جو دیا گیا وہ تقوی کا اب پھر ون اور تری آیت میں جو دیا ون اور تری ہے نا ون اور تری آیت میں جو اللہ تعالی نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا حکم جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھاملو اور بلا تفرقو تفرقہ نہ ڈالو یہ تین باتوں کو حکم دیا گیا ہے تقوی والی زندگی گزارو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھاملو اس میں پھر تفرقہ نہ ڈالو تو پھر این ممکن ہے کہ انسان فلاح کامیابی کی راستے کو پا لے گا تو یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے کہ حبل اللہ اللہ کی رسی کو اللہ کی رسی کیا ہے یہ شریعت ہے یہ قرآن ہے اللہ کے نبی قرآن فرماتے ہیں اللہ کی رسی قرآن اور میری سنت ہے یہ اللہ کی رسی ہے جیسے نبی قرآن فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں جو اس کو مضبوطی کے ساتھ تھاملے کا وہ کبھی گمرانہ ہوگا تو ایک قرآن ہے اور دوسرا اس کی سنت ہے تو یہ اللہ کی رسی ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھاملے کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے اس میں تفرقہ نہ ڈالیں یہ مستحقی نظام چلانے کے لیے وہ ضروری ہے کہ ایک اللہ کی بنائیوی شریعت پر پورے کے پورے متحد ہو جائیں اس میں اگر تفرقہ ڈالیں گے تو پھر قوم فلاح کامیابی نہیں حاصل کر سکتی تو یہاں پر ہم کو خاص طور پر اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی ایک رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھاملو اس کے بعد جو اللہ تعالی حکم دیتے ہیں یہ ہے وَذْكُرُونِ عَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی ہیں جبکہ تم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور پھر تم ہو گئے اس کی نعمت سے بھائی بھائی اور تم تھے گڑے کے کنارے پر اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا یہ کن لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہے ہیں کہ یاد کرو نعمتوں کو یہ مکہ سے جو ہجرت کر کا مہاجر مدینہ گئے تھے تو وہاں پر عوث و قزرج کے بڑی ہی لڑایاں ہوا کرتی تھی عرب کی لڑایاں مشہور تھی کوئی دین ایسا نہ جاتا جس میں کون قرابہ نہ ہوتا قتل و خون ان کا جیسے زندگی کا ایک حصہ تھا جہالت میں پور تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے تو اللہ نے کیا کیا کہ یہ مہاجر کو یہاں سے بھی جایا تو مہاجر و الانسار میں اقوت دی دی بھائیچاری بنا دی جس کے نتیجے میں وہ لوگ شیر و شکر کی طرح ہو گئے محبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے بندوں کے دلوں میں ڈالی ہے اور صرف یہ کب ملتی ہے جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو انعام کی صورت میں اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالتے ہیں تو محبت کا ڈالنا بھی اللہ کی طرف سے ہے ورنہ کوئی انسان سارا خزانہ دے دے زمین کا پھر بھی یہ محبت نہیں پیدا کر سکتا اور اللہ محبت کیسے پیدا کرتا ہے حدیث جبرائیل مشہور ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حکم دیتا ہے جبرائیل کو کہ اس کی اطلاع آسمانوں میں کر دو پھر اس کے بعد اس کی اطلاع زمینوں میں کر دی جاتی ہے تو زمین کے لوگ بھی ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ بندوں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے کہ اس سے محبت کریں اور یہی ہوا مہاجر لوگ جب ہجرت کر کر لوٹے پوٹے وہاں پر مدینہ گئے تو انسار جو مدد کرنے والے تھے انہوں نے جب اقوت اور بھائیچارگی ان کے اندر پیدا کر دی تو ایسی محبت ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے اس کی مثال تاریخ میں کہیں اور ملتی نہیں ہے ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اتنی محبت کو کسی طرح کرے کیونکہ اقوت جو ہے نا یہ بھائیچارگی ایک تو نسبی ہوتی ہے ماں باپ کی وجہ سے اولاد میں اور ایک دوسری جو دین کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ جو دینی اقوت ہوتی ہے وہ زیادہ پائیدار ہوتی ہے اور یہ شعوری بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنی مرضی سے اس کو پسند کرتے ہیں اس میں پائیدار گائیفیت ہوتی ہے جیسے دیکھیں آپ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کا بیٹا جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا بنی یا ارکب معنی آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جائے کیونکہ وہ عذاب کا وقت تھا تو بیٹے نے کہا کہ نہیں مجھے بچا لے گا یہ پہاڑ میں یہاں پر پناہ لے لوں گا انہوں وہ کہتے بھی رہے کہ آج تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا لیکن وہ نافرمانی کیا نافرمان تھا کافر تھا تو اللہ کی ایک عذاب کی شکل میں ایک موج آئی پھر وہ اس کو دوبا لے گی جب وہ کہتے رہے گے اللہ تعالیٰ یہ میرا بیٹا تھا کس طرح سے وہ ہلاک ہو گیا اللہ تعالیٰ فوراں کہے کہ نہیں وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا یعنی اگرچہ کہ وہ اولاد تھی نسبی تعلق تھا لیکن اللہ نے ان کو وہ نہیں بولا کیونکہ اصل اخوت دینی اخوت ہوتی ہے اب یہاں پر دوسری مثال ہم دیکھیں کہ انسار کی انسار کے لوگوں نے کس طرح سے بھائیچارگی قائم ہونے کے بعد میں سے عیسیٰ اور قربانی کا مظاہرہ کیا تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں صوبی نے اپنے اپنے آدھا آدھا مال کر دیا ہر چیز آدھی حدی کر کے تقسیم کر دی ایک صحابہ کے بارے میں یہاں تک ہے کہ ان کی دو بیویاں تھے انہوں نے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں اگر کوئی ایک کو آپ اس میں سے پسند کرتے تو میں طلاق دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے شادی کر لیں ایسی مثال تو کہیں آپ کو نہیں مل سکتی یہ جو نعمت ہے جو اللہ نے تم کو دی ہے اس کا یہاں پر تذکرہ کر کر بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یاد کرو اس نعمت کو ورنہ تم جاہلیت میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے کیا یہ نعمت نہیں ہے کیا یہ اس سے بہتر وقت نہیں ہے کہ تم کس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کر لے رہے تھے آج تم لوگ ایسے بھائیچارگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور یہی تو چیز یہ یہود اور نصارہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اچانک ان میں کیسی محبت ہوگی کہیں تو یہ خون کے پیاسے تھے اور کیسی اچانک ان کے محبت پیدا ہوگی اس لئے بتاتے ہیں کہ انہوں نے پلاننگ بھی کی تھی کہ کسی طرح پھر ان دونوں کے درمیان میں لڑائی ڈالیں تو وہ پھر پہلے زمانے کے خصے وغیرہ سنا کر ان کو بھڑکانے لگے اور وہ لوگ بھڑک بھی گئے تھے شیطان کی باتوں میں آ بھی گئے تھے تو پھر تلواریں کھچ گئی تھی آوازیں چیخ بکار کرنے لگے تھے بلاوہ آ گیا تھا لڑائی کے لئے جیسے اللہ کے محبت ہوں گئے اور کہے کہ میری موجودگی میں یہ کیا حرکت کر رہے ہیں تم لوگ کیا تم کو اللہ نے یہ اسلام کی نعمت سے نہیں نوازا اس سے پہلے تھے تم جاہل تھے کیسے پرسکون زندگی آج تم گزار رہے ہو تو پھر اس لن کا روپی شرمندہ ہوئے پھر وہ ایک دوسرے سے گلے ملے تو یہ اللہ تعالی اس نعمت کا یہاں پر تذکرہ کر کر بول رہے ہیں اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ایک اللہ کو مانیں ایک اللہ کی رسی کو منظبوطی کے ساتھ تھامیں گے تب ہی یہ سب نعمتیں مل سکتی ہیں اگر اس میں اختلافات پیدا کریں گے منمانی زندگی گزاریں گے اپنی طور پر اپنے سے کوئی چیز نکال لیں گے تو پھر اختلاف لازم ہے تو قرآن ایک ہے اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے سنت ایک ہے اس میں اب کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے تو اس کو سمجھ کر زندگی گزارنا چاہیے جیسے اللہ کی رسی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں بہتر فرقے ہو گئے ہیں تو میری امت میں تریہتر فرقے ہوں گے اور یہ بہتر فرقے اس میں سے جہنم میں جائیں گے ایک ہی ناجی ہوگا تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے تو بولے وہ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر چلی گا تو بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے ایک ہی فرقہ ناجی ہوگا اور وہ فرقہ وہ ہوگا جو صرف اللہ اس کے نبی کی باتوں پر چلنے والا ہوگا آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے بیدت پیدا کر لیے ہیں شخصیت پرستی میں لوگ مقتلع ہو گئے ہیں اس دین کا جیسے بکھیڑا کر دیئے ہیں تفرقے ڈال دیئے ہیں اس کے نتیجے میں آج بڑی تعداد میں ہونے کے بوجود بھی ہمارا کوئی رعاب نہیں ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اس میں اقتلاف کیا اس لئے بار بار اللہ تعالیٰ ہم کو بہتے ہیں یہ ایک ہی آیت نہیں ہے یہاں پر سور بخرا میں بھی اور دوسری جگہ بھی اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کی رسی کو تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو اس میں تفرقہ ڈالیں گے تو پھر وہ جو مستحقم انداز میں تم نظام گزارنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں گزار سکو گے یہی وجہ تھے کہ صحابہ کرام میں بوجود یہ کہ اقتلاف رائے ہوتا ہے اجتہادی مسائل میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی شریعت کو ایک مضبوطی کے ساتھ وہ لوگ تھامے ہوئے تھے تو وہ لوگ بہترین زمانے والے کہلائے گئے اس لئے نبی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے پھر میرے بعد پھر میرے بعد یعنی صحابہ کا اور اللہ کے نبی کا ہو گیا اللہ کے نبی اور صحابہ کا پھر تابعین کا پھر تابعہ تابعین کا ان کو خیرن خرون کہا گیا بہترین زمانہ کہا گیا کیونکہ یہ لوگ اس کے اوپر جیسے شریعت کو چمٹے ہوئے تھے مضبوطی کے ساتھ کو تھامے ہوئے تھے تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی رواب ہو اس معاشرے میں ہماری بھی کوئی بات چلتی ہو تو وہ اسی وقت ممکن ہے کہ ہم ایک اللہ کی شریعت کو مان لیں جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کی دلوں میں ہماری محبت ڈالے گا تو یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جبکہ تم تھے دشمن تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِقْوَانَ پھر تم اس کے نتیجے میں اس کی نعمت کے نتیجے میں تم بھائی بھائی بن گئے ہیں وَقُنْتُمْ عَلَى شَفَحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور جبکہ تم تھے گڑے کے کنارے پر فَأَنْقَزَكُمْ مِّنْهَا تو بچا لیا گیا اس سے جیسے اللہ کی نظر فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ہے اسی جسے کوئی شما جلاتے ہیں تو پروانے اس کے اوپر اومنٹ اومنٹ کراتے ہیں تو اسی طرح میں نے بھی ایک آکس گھائی میں نے بھی ایک دین کی بات بتائی اور لوگ تھے کہ گڑے میں آنکھ گرنے والے تھے میں پکڑ پکڑ کر ان کو کمر سے ان کو بچاتا ہوں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے یہ ساری باتیں دین کے ذریعے ان کو سمجھائیں اور اگر نہ ہوتے تو انخریب یہ لوگ کفر کی وجہ سے آنکھ کے گڑے میں گرنے والے تھے لیکن اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی اور پھر وہ لوگ شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھا جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی اللہ نے ان کے بہترین سلا دیا محبت کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کی صورت میں پھر وہ جنت میں بھی آلہ مقام پر ہوں گے اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لئے اس کی نشانیاں شاید کہ تم ہدایت پاؤں تو یہ بھی بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ ایک فورمولا ایسا ہے یہ کلیر کر کر تم کو بتا دیا گیا اگر تم ہدایت پر آنا چاہتے ہیں تو آج بھی اس فورمولا پر تم عمل کر سکتے ہو اگر دین پر چلو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لئے لوگوں کے دل میں تمہارے لئے محبت کو پیدا کر دے گا پھر تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی اخروی زندگی بھی بہتر ہوگی اور پھر حکم دیریں اس کے بعد اللہ تعالیٰ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ إِلَى الْقَيْرِ اور چاہیے کہ ہو تم میں ایک جماعت یہاں پر لام جو آیا نا تعقیدی ہے یعنی یقیناً تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے مِنْكُمْ تم میں سے یہ مِن جو ہے اس کے بھی دو معنی نکل سکتے ہیں ایک تو یہ کہ کچھ حصہ یا ایک تو یہ کہ پورے کا پورا یعنی تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونی چاہیے تم میں سے کچھ جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ یہ کام کرے یا پھر پورے کے پورے یہ کام میں لگ جانا چاہیے کیا کام کرنا ہے يَدْعُونَ إِلَى الْقَيْرِ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور لوگوں کو حکم دے معروف کا وَيَنْحَوْنَا أَنِ الْمُنْكَرِ اور بُرَاہیوں سے روکے یہ تین کام کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا یہ جو حکم دیا گیا امت محمدیہ کو اس میں یہ ہے کہ خیر کا کام کرنے کیلئے بولا گیا اور ہم ہیں ہی ایک بہترین جماعت ہم کو امت خیر اسی لئے کہا گیا خیر الاما کا لقب ہم کو اس لئے دیا گیا کہ یہ بھاری ذمیداری ہم پر آیت کی گئی ہے اَمَرْ بِالْمَعْرُوفِ اور یہ اس جماعت میں ہوا بھی بہت ہے بنیزبک پہلے کی جماعتوں میں پہلے کی جماعتوں میں جہاد نہیں تھا یہاں پر ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو ہاتھ سے روکو برائی کرتے ہوئے دیکھے تو اگر نہ کر سکے تو زبان سے وہ بھی نہ کر سکے تو دل میں برا سمجھو لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے تو یہاں پر جہاد کا بھی حکم دیا گیا ہے اَمَرْ بِالْمَعْرُوفَ اور نہیں الْمُنْقِرَ کا کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ خیر الاما ہے بہترین امت ہے خیر کا کیا مطلب ہوا یہاں پر خیر یعنی پورا قرآن کی طرف بلانا اور نبی کی سنت کی طرف بلانا یعنی خیر کے معنوں میں سارے دین کی باتیں شامل ہو گئی ہیں تو یہاں حکم دیا گیا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے بھلائی کی طرف بلائے یہ خیر میں حقوق اللہ بھی آ گیا اور حقوق العباد بھی آ گیا تو پوری طریقے سے نیکی کی طرف بلانے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے یہاں پر یہ بھلائی کی طرف بلانے والی ہے اور مومن کیا ہے سرابہ خیری ہے بھلائی چاہتا ہے سب کی بھلائی کی طرف اس کو وہ بلاتا ہے تو ہم کو بہترین انسان خرار دیا گیا ہے بہترین امت خرار دی گئی ہے جیسے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی بہترین انسان کون ہے تو بولے جو لوگوں کو حق کی طرف بلائے صلاح رحمی کرے برائیوں سے روکے خود عمل کرے یہ بہترین انسان ہے اور یہ بھی بتایا گیا نا بہترین انسان تم میں سے وہ ہیں جو قرآن پڑھے اور پڑھائے تو یہ خیر کا کام کرنے کا ہے یہ خیر میں اور عمل یامروں معروف میں فرق ہی ہے کہ خیر کا کام بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اب اس میں سے چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو تو یقیناً ایک جماعت یعنی کچھ عالم کچھ علماء اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھے کیونکہ یہ ہے نا فرض کفایہ بھی ہو سکتا ہے فرض آئین بھی ہو سکتا ہے فرض آئین کیا ہے جب کوئی اور نہ ہو تو یہ تمہارے کندوں پر پڑتی ہے ذمہ داری فرض کفایہ کوئی اور علماء یہ کام کر رہے ہیں جیسے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں قرآن کی جماعت سے منسلکھیں قرآن کا پڑھنا پڑھانا حدیثوں کا سمجھانا کام جاری ہے تو پھر یہ کفایہ ہے کافی ہو گیا وہ تمہارے لئے لیکن ایک جگہ ایسے تم دیکھتے ہو جہاں کوئی نہیں ہے تو پھر تمہارے پر فرض بن جاتا ہے فرض آئین ہو جاتا ہے کہ تم یہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں تو ایک جماعت اس میں سے اس کام کے لئے اپنے آپ کو وخف کر دینے کی ضرورت ہے اور یاد رکھیں جب تک یہ کام نہیں ہوگا لوگوں پر سے جہالت نہیں جائے گی یہ کام کا ہونا وہ ضروری ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ لوگ جو مرضی ہے کر لیں نہیں ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہیں یہ کام لازم اور ملزوم ہے یہ ذمہ داریوں میں شامل ہے امت محمدیہ کی یہ کام ہماری کندھوں پر ہے تو دیکھیں کہ یہ کام خیر سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ہر بھلائی کا کام لوگوں کو حقوق کے بارے میں بتانا اللہ کی طرف لے آنا قرآن سے ان کو منسلک کرنا قرآن کی ترجمہ ان کو سمجھانا احادیث کے بارے میں بتانا بیدت کیا ہے ان کو بتانا غلط کیا ہے ان کو سمجھانا حق اور باطل کی تمیز دلانا یہ سب کام ہے نا یدعونا اللہ القیر کی طرف ہوگا اور یہ کام ایک جماعت کو کرنا ہی چاہیے تو یہ بڑے پیمانے پر ہوگا ہو جیسے ابھی رمضان مبارک شروع نہیں ہوا لیکن ابھی سے ہم رمضان کی اہمیت بتاتے ہیں اس کی فضیلت بتاتے ہیں علماء کرم اس کا درست دیتے ہیں تاکہ اُبھارتے ہیں تو پری بھی کرتے ہیں اس کو اور بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے پھر بڑھانا والا کام ہوتا ہے جس کو لوگ جانتے ہیں ایسے کام کا حکم دے یہ کیا ہے نا یہ ون ٹو ون ہو سکتا ہے یہ دعویٰ جبکہ الالقیر والا جو ہے وہ جنرل معنی میں لیا جا سکتا ہے سب کے لیے دیا جا سکتا ہے لیکن یہ لوگوں کو حکم دینا جیسے فر ایکزامپل کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں تو یہ پرسنل ہے ایک کے پاس جا کر پھر آپ بہتر طریقے پر اس کو سمجھائیں کہ نوزو ایسے نہیں ایسے کیا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے تو ہر بندے کو کرنا ہے یہ کام یدونہ 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 جماعت بھی ہو تو وہ کافی ہے لیکن ہر بندے کو پرسنل کرنا ہے کیونکہ نبی کری میں فرماتے ہیں بلیغو انی ولو آیا پہنچا تھا لوگوں کے میری طرح سے ایک آیت بھی کیونہ تو یہ اگر آپ اپنے معاشرے میں پیچھان بلی چیزیں اس کا ان کو حکم دیتے ہیں اور پھر وَيَنْهَوْنَا عَنِلْمُنْكَرْ اور برائیوں سے ان کو روکتے ہیں تو اس میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ برائیوں سے اس طرح سے روکیں کہ پھر وہ اچھائی کی طرف آ جائیں بہت حکمت کے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا ورنہ ایسے نہیں کہ وہ ینہو نا عَنِلْمُنْكَرْ اس برائی سے چھٹ کر اور دوسری برائی میں پڑ جائیں تو بہت حکمت کے ساتھ تبلیغ کا کام کرنا ہوگا اس کے لئے پھر نولیج کا ہونا بھی ضروری ہے جب تک خود ہم کو نہیں معلوم کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے خالی بیٹھے ہوئے تھی کسی کو دیکھ لیں جیسے رمضان میں کسی کو دیکھیں کوئی کھارا پی رہا تو آپ فورا اس کے ہاتھ سے کوئی چیز چھین لیں اور پھر اس کو غصہ کرنے لگیں کہ یہ کیا ہے ایسے نہیں کر سکتے یہ جاننا ہوگا کہ وہ کس مجھوری کی وجہ سے کھا رہی ہے کیا ہے کیا وجہ ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہیں ہے تو یہ حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنے کا کام ہے اور یہ کام ہر ایک کے ذمہ داری بنا دی گئی ہے تو یہ تین کام جب تک نہ کر لیں فلاح و خیر پھر ممکن نہیں ہے تو کیا حکم دیا گیا ہم کو چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعتہ اسی ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور حکم کرے معروف کا اور رو کے منکر سے آج یہ تین کام بھی نہیں ہونے کے نتیجے میں سب سلف ہو گئے ہیں اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں مجھے کیا کرنا ہے دوسروں سے ایسے کرنے کے نتیجے میں ہی ہے نا حق پھیلنے رہا ہے بلکہ بیدت نکلنا ہے اس کی جگہ پر حق کی جگہ باطل آ گیا ہے تو اتنی ساری برائیوں میں ہم پڑ گئے ہیں اور یہ نئی بات متانے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آج ہماری خوم اپنے اسلام کی جو نعمت ہے اس کو نعمت سمجھنے کے بجے دوسروں کی زندگیوں سے مروب ہو رہی ہے اس کی کافی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہم عاشر میں دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ جو نیا نکالے ہیں عورتیں عورت مارچ بل کر عورتوں کا وومن سڈے بنا کر ایک خالی سے ایک دن بنا لیا اور اس کے بعد میں اس کو بھڑکاتے ہیں کہ بھئی گھروں میں رہ کر محنت کرنے کے بجے باہر نکلو آزادی کی زندگی گزارو حالانکہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ کوئی اور مذہب دے ہی نہیں سکتا اور عورت جتنا گھر میں آزاد ہو سکتی کہیں اور نہیں ہو سکتی یہ بات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پھر بھی مروب ہو جاتے ہیں ان کی باتوں میں آگا تو جن کو دین کا علم نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی بات تو لوگ بتا رہے ہیں حالانکہ دین اسلام ایک بہترین مذہب ہے اس میں ساروں کے حقوق ادا کیے گئے ہیں خاص طور پر عورتوں کا حق دیا گیا ہے اس کے بعد بوجود یہ سمجھنا کہ بھئی ہمارے حق مارے جا رہے ہیں ہم گھروں میں قید کر دیئے گئے ہم کو باہر نکلنا چاہیے تو اگر ایسا مناسب سمجھتا تو اللہ تعالیٰ ہم کو ویسی ہی ذمہ داری دیتا ہم کو گھر اور شوہر کی ذمہ داری دی گئی ہے بچوں کی ذمہ داری دی گئی ہے اور یہ دیکھا گیا تو بہت سہل اور آسان بنیزبت اس کے جو باہر بھی نکلیں باہر کا بھی کام کریں اور پھر گھر کا بھی کریں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو تم یہ دین کی باتیں بتاؤ تاکہ انہیں پتا چلے کہ اسلام دین حقیق بہت بڑی نعمت ہے جو ہم کو نماز دی گئی ہے اسلام کی اتنی بڑی نعمت سے پھر مرتی دھونا پھر اس کو چھوڑ دینا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اس نعمت کی قدردانی نے کی اور اس کو نعمت ہی نہیں سمجھے اللہ نے جو نعمت ہم کو دی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اسلام کی صورت میں جو حقوق ہم کو ادا کی ہیں اللہ تعالیٰ یہ بہت ہے ماں کے خدموں تلے جنت رکھ دی گئی تین درجہ عورتوں کو دیا گیا یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہے کہ دین اسلام ہر ایک کی حقوق کو برابر برابر ادا کرتا ہے ہم کو مزید کوئی حق کے لیے بینر اٹھا کر جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بات اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب ہم دین کو سمجھیں تو اب اس کا پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کو بتانا کہ تم غلط چیز پر جا رہے ہو غلط لوگوں کی باتوں کو سن رہے ہیں ان کی اخوال سن کر تم اپنی زندگیوں کو درست کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ اسلام ہم کو بہت پہلے ہی بتایا کہ زندگی کیسے گزارنا ہے تاکہ دنیا بھی بہتر ہو اخروی زندگی بھی بہتر ہو تو ایسے کرنے والوں لوگوں کے بارے میں کیا بتاتے ہیں اللہ تعالی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ کامیاب ہوں گے یقیناً یہ فلاح یہ کامیابی یہ جو تم آئیڈیل گول بنانا چاہتے ہو یہ اسی وقت ممکن ہے جب تم یہ کام کرلو دنیا میں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کے جنہوں نے تفرخہ ڈالا اور اختلاف کیا اس کے بعد کے آگئے ان کے پاس کھلے دلائل یہ کون لوگ تھے کن کے بارے میں بولا جانا یہ یہود و نصارہ ہیں ان کے پاس کھلے دلائل آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا یہ بات کلیر کر دی گئی ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے حق کیا ہے اس کے لئے اختلاف میں پڑ گئے کہ بوجود بھی صرف زد سرکشی کی وجہ سے انہوں نے اختلاف بھی کیا اور اس میں تفرخہ بھی ڈالا جس کے نتیجے میں کیا ہوا وہ لوگ عذاب کے مستحق ہوئے ہیں تو اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا ان کی مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اختلاف کرنے کے نتیجے میں ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی اور وہ عذاب عظیم کے مستحق ہوئے تو تم ویسے عمل نہ کرو اے ایمان والو تم اب تفرخہ نہ ڈالو تم اب اختلاف نہ کرو ایسے ہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اختلاف کرتے ہیں اور جو تفرخہ ڈالتے ہیں جو سنت کو چھوڑ کر بیدت کو اپناتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک تن کے لیے دردناک عذاب ہے اور خیامت کے دن کچھ چہرے اس روز سفید ہوں گے اور کچھ چہرے اس روز سیاہ ہوں گے یہ کون ہوں گے تو اس میں بتایا گیا کہ یہ اہل سنت والے ان کو چہرے سفید ہوں گے اہل بیدت کے چہرے سیاہ ہوں گے کیونکہ انہوں نے دین میں نئی بات پیدا کر لی کیونکہ انہوں نے دین میں اختلاف کیا کیونکہ انہوں نے اس میں تفرخہ بازی کی تو اس روز ان کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے پس جو لوگ جس کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد ایمان لانے کے بعد ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی سنسلوں کے آنے سے پہلے یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم میں نبی آئیں گے ہم ایسے کریں گے جب آ گئے تو تم نے اس میں تفرخہ ڈال دیا تم نے اس کو نئی مانا اختلاف کیے جس کے نتیجے میں ایمان آنے کے بعد میں تم نے پھر کفر کو اختیار کیا تو اللہ نے کیا کیا تمہارے چہروں کو سیاہ کر دے گا اور کہے گا فضوق العذاب اب چکو عذاب کا مزہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے بلکہ جو جیسا کرتا ہے اس کا بدلہ دیتا ہے تو یہ جو فضوق العذاب ہے یہ تمہارے اپنے کیے ہوئے آمال کا بدل ہے اللہ اپنی طرف سے کسی پر عذاب نہیں دے رہا ہے اللہ تو رحیم ہے رحم کرنے والا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدول انصاف کرنے والا بھی ہے رحمان بھی ہے جو جیسا کرے گا وہ ایسا بدلہ دے گا چونکہ یہ لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کیے تھے اس کو صحیح سمجھے تھے اس پر چلنا ان کو پسند آیا تھا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو سیاہ کر دیں گے اور پھر یہ لوگ دردناک عذاب کا مزہ چکیں گے کیونکہ ان کو حکم دیا جا گیا کہ عذاب کا مزہ چکو وجہ کیا ہے بیماکون تم تکفرون اس وجہ سے کہ تم انکار کرتے تھے حق کو انکار کر کر اگر باطل کو اپنائیں گے تو تمہارا انجام ایسے ہوگا کہ تم کو اگزاب میں ڈھکیل دیا جائے گا اللہ بڑا مہربان ہے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو اس کی روحانی غزا کا بھی انتظام کیا نبی کو اٹھایا حق کیا ہے بتایا پھر علماء کرام کو بھیجا ان کے ذریعے دین اسلام کو پھیلایا اتنا صبح ہونے کے بوجود بھی پھر اگر ہم باطل کو ہی پکڑ کر رہیں گے حق کو نہ اختیار کریں گے یا ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کریں گے تو پھر ان کا انجام بہت برا ہوگا ان کو دردناک عذاب بھی دیا جائے گا بہت بڑا عذاب دیا جائے گا اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ اس عذاب کا مزاج کو تمہارے اپنے کیے کی وجہ سے وَأَمَّا لَّذِينَ بِيَدْزَتْ عُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ تو وہاں پوراً اچھی چیز کا بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ انسان پستہمت نہ ہو جائے یہ نہ سمجھے کہ اب کیا کرنا چاہیے یہاں توبہ کے دروازے کھلے رکھیں اللہ اپنی رحمت کو کھلا رکھا ہے کہتا ہے لیکن ابھی بھی جو بات کو مال لیں گے یعنی جس کے چہرے صفید ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لے گا فَفِرْ رَحْمَةِ اللَّهِ یعنی رحمت اللہ سے مطلب کیا ہے کہ ان کو لے جنت ہوگی کیونکہ یہ رحمت اللہ بھی اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ جو جنت انسان کو دی جائے گی مومن کو یقیناً اس کے اپنے عامال کے نتیجے میں تو نہیں پائے گا یہ تو اس کی فضل اور اس کی رحمت ہوگی جو ہوگا کوئی انسان اتنا عالی پیمانے کا کام تو کر ہی نہیں سکتا کہ جنت جسی نعمت اس کو ملے یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے یہ قدردانی ہے اس کی کہ تھوڑے سے عمل کے بدلے میں اتنی بڑی جنت اللہ تعالی مومن کے لئے رکھ دیا ہے تو یہ رحمت ہے اللہ کی اللہ تعالی کہہ رہے ہیں جس کے چہرے اس دن سفید ہوں گے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بندوں کو اپنی امتیوں کو ان کے چہروں کے سفید چہروں کی چمکنے سے پہچھان لیں گے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میری امت کو حوزہ قوسر پر دیکھ کر پہچھان لوں گا اور ان کا اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اتنے کروڑوں لوگوں میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچھانیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ایسے ممکن نہیں ہے کہ سارے سفید گھوڑے ہوں اس میں ایک لال گھوڑا یا سارے لال گھوڑے اس میں ایک سفید گھوڑا تو کیا یہ پہچھاننا مشکل ہے تو کہاں یقینا نہیں تو بولے ان کے اس وضو کی وجہ سے جن کے ہاتھ اور پیر چمکتے ہوں گے تو میں ان کو پہچھان لوں گا اور ہم اس سورہ قوسر میں پڑ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوزہ قوسر پر کھڑے ہوں گے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو میٹھا اور شیری پانی اس قوسر کا پلا رہے ہوں گے مومنین کو اپنی امت کو پہچھان کا پانی پلاتے رہیں گے تو اور امت میں لوگ ہوں گے جو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے لیکن آمال ان کے خراب ہوں گے تو آپ ان کو بلائیں گے پانی پینے کی ای طرف تو فرشتہ ان کو روک دیں گے اللہ کے نبی پوچھیں گے کہ یہ تو میری امت ہے کیوں ان کو روک رہے ہیں تو کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا عبیدت کا کام کیا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے علم غیب نہیں تھا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد کیا کیا ہو رہا ہے اور پھر جو معلوم ہوا کہ یہ دین میں نئی باتیں نکالیں تھے تو اللہ کے نبی پوچھیں نفرت کا اظہار کریں گے کہیں گے فَسُخْقًا دُور ہو جاؤ میری نگاہوں سے تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو رحمت اللہ کی ہوگی جنت ان کو ملے گی جن کے چہرے سفید ہوں گے ہم فیہا خالی دن اور اس رحمت میں اس جنت میں ہمیشہ کیلئے ہوں گے بار بار یہ بات بتا کر انسانوں کو اُبھارا جانا ہے ایک ایسا مخام تم کو ہم دیں گے جہاں پر تم کو ہمیشہ کی لائف گزارنا ہے وہ بھی لگجوریس لائف گزارنا ہے وہاں کوئی مشکل نہیں ہوں گی نہ موت کا در ہوگا نہ بیماری کا در ہوگا نہ کوئی پریشانی ہوگی نہ کوئی فکر ہوگی کچھ نہیں اور نہ ہے وہاں تم کو کوئی نیک عمل کرنے کا ہے بس سانس آتی جاتی الحمدللہ خود ہی کہتی رہے گی اللہ کا ہم شکر ادا کریں گے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی جنت میں ہم کو داخل کر دے اور ہمارے چہروں کو سفید کر دے تاکہ ہم اس جنت میں جانے کے مستحق بن سکے تلکہ آیات اللہ نتلوہا علیکہ بالحق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیتیں ہیں اللہ کی ہم پڑھتے ہیں اس کو آپ پر حق کے ساتھ یہ سچی سچی آیتیں ہیں ایسا ہی ہونا ہے ہم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں کہ کیسے کیسے ہونے والا ہے لوگوں کے ساتھ عمل کرنے پر ان کا کیا بدلہ ہوگا عمل نہ کرنے پر ان کا کیا نتیجہ ہوگا یہ دو باتیں ہم تم کو سمجھا دیتے ہیں وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ الظُّلْمَ لِلْعَالَمِينَ اور اللہ ہرگز بھی نہیں چاہتا ظلم کرنا اپنے بندوں پر یقیناً اللہ کی رحمت اس کے اس کے اوپر حاوی ہے اللہ نے اپنی رحمت کو ہر چیز پر حاوی کر رکھا ہے اللہ تعالی یقیناً اپنے بندوں کو پر ظلم کرنا نہیں چاہتے اور اس کو دوزخ میں ڈالنا نہیں چاہتے اور یہ بھی بات تیئر کر دیا اللہ تعالی نے کہ جب دوزخی دوزخ میں جائے گا تو اس بات کا اعتراف کر لے گا کہ اپنے آمال کی وجہ سے وہ جا رہا ہے اللہ نے اس پر ظلم نہیں کیا خود اس بات کا اعتراف کرے گا کہ میرے آمال ہی ایسے تھے چونکہ اللہ تعالی جسٹ ہے انصاف کرنے والا ہے عدل کرنے والا ہے رحمان ہے تو اس کا یہ تغازہ بنتا ہے کہ جو برا کرے گا اس کو برائی کا بدلہ دے تو یہ انسان اپنے آمال سجائے گا جہنم میں ورنہ اللہ تعالی تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے اللہ کے لئے جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور سارے کام اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے یقیناً سارے کام اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے جب انسان اس دنیا کو چھوڑ دے گا تو پھر زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہی ہوگا یہ دنیا میں رہنے تک اللہ نے سارے چیزیں دی ہے مطابت آیا تمہارے لئے دنیا کا فائدہ استعمال کرنے کیلئے کہا گیا ہے لیکن بعد میں پھر سارے چیزیں اللہ ہی کی ہو جائیں گی اور سارے کام جو ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ سب لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم ہو ایک خیر اومت ہم کو اس سے پہلے سورہ بخرا میں امت وسط کہا گیا تھا اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم خیر اومت ہے تمہارا لقب خیر اومت ہی اس لئے دیا گیا ہے کہ تمہارا کام ہی یہ ہے تم کو نکالا ہی اس لئے گیا ہے لوگوں کے لئے تاکہ تم لوگوں کو عمل بر معروف کا حکم دے نہیں علی الملکل سے روکیں اور وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ایمان اللہِ اللہِ اللَّهِ یہ دراصل صحابہ تھے کہ ان کا کام ہی یہ تھا انہوں نے اپنی پوری زندگی اس پر لگا دی تھی جیسے ہی حق کو پہچھانے پھر پھیل گئے پوری دنیا میں اور اس کو پھیلانے لگے تو یہ حکم ہم کو دیا جارا اگر تم خیر اومت کا لقب سے سرفراز ہونا چاہتے ہو تو تمہاری ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے تم نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور لوگوں کو برائیوں سے روکو تو جہاں کہیں لوگوں کو برا کام کرتے ہوئے دیکھو تو روکنا فرض بن گیا ہاں اگر نظام میں نہیں پڑتا ہے نئی نظر آتا ہے تو پھر وہ حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن آپ کے سامنے کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں آپ تو اس کو بہتر اور افضل طریقے سے اس کو روکنا اگر وہ بھی استطاعت کے مطابق ہے یقینا جیسے آپ کو جان کو جانے کا خطرہ ہے اگر کسی کو بولنے سے تو پھر بہتر ہے کہ وہاں پر نہ بولیں کیونکہ تین درجے بتائیں گے ہاتھ سے روکو نہ کر سکیتے زبان سے روکو نہ کر سکیتے دل میں برا سمجھو تو یہ جتی استطاعت ہے اتے مطابق آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور پھر سب سے بڑی بات اور یہ یقینی بات ہے جب تک خود انسان عمل نہیں کرے گا اس کی زبان میں بھی تاثیر نہیں ہوگی وہ لوگوں کو کیا عمر بال امین معروف پر نہیں ممکن کہے گا جب خود ہوئے کام کرے گا تو سب سے پہلے اس کو ایمان لانا ہے سب سے پہلے اس کو حق کیا ہے سمجھنا ہے اس کے بعد یہ ممکن ہے کہ وہ لوگوں کو راہ راز پر بلا سکے گا تو ایک ایر امہ ہونے کے نتیجے میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف ہم اپنا ہی نہ دیکھیں بلکہ کیونکہ خیر ہے نا مومن سرہ پر خیر ہے تو اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ خود بھی حق پر رہے اور پھر دوسروں کو بھی حق کی طرف بلائیں یہ اصل اس کی کیفیت ہونی چاہیے خود ایک عمل کر کر نہ بیٹھے بلکہ دوسروں کو بھی اس گڑے میں گرنے سے آکھیں روکے اور بچائیں اور اگر ایمان لالے تھے یہ اہل کتاب بھی تو انہی کے لئے بہتر ہوتا یقیناً دین کا کوئی کام کریں گے تو اس سے اللہ کے لئے کوئی وہ نہیں ہے بلکہ تم اپنا فائدہ خود کرو گے یہ اہل کتاب اگر ایمان لالے تھے تو ان کے لئے بہتر ہوتا منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسقون ان میں سے کچھ مومن بھی تھے لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں کچھ مومن تھے تو اس میں سے جیسے عبداللہ بن سلام ہے اور بھی دوسرے لوگوں کے نام آتے ہیں جو یقیناً ایمان کی روش کو اختیار کر لیے تھے تو ان میں سے کچھ مومن تھے لیکن اکثریت ان میں سے فاسق تھی یہاں پر اللہ تعالیٰ بور رہے ہیں کہ یہ تمہیں یہود و نصارہ نہیں تقلیف دے سکتے مگر تھوڑی سی بات تھوڑی بدنی جیسے غیبت کر دیں گے یا چوغلی کریں گے یا آپ کے پر بہتان تراشی کریں گے یا ایزہ پہنچائیں گے ایسا ہی کر سکتے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے اس سے پہلے جو ہم کو بتایا گیا وہ دین میں خلل دالیں گے تفرخہ ڈالیں گے تو اس سے بچنے کی ضرورت بتائیں گے کہ حبل اللہ اللہ کی رسی کو مضبوط تعملو ورنہ وہ دین میں تفرخہ ڈالیں گے یہاں پر تمہیں دنیاوی جسمانی تقالف کے بارے میں بور رہے ہیں کہ تمہیں تمہارے خلاف بولنے سے یقین ہے تمہیں تکلیف پہنچے گی اتنا ہی کر سکیں اس سے زیادہ نہیں کر سکیں گے وَإِن يُقَاتِلُكُم اور اگر تم ان سے لڑو يُوَلُوكُمُ الْأَدْبَار تو وہ تو پیٹ پھیر کر جائیں گے ثُمَّ لَا يُنْسَرُون پھر وہ کہیں سے مدد نہیں پائیں گے اتنے کمزور ہیں اپنے بارے میں اتنا کمزور ان کا ایمان ہے کہ وہ لڑنے کے لیے اگر آ جائیں تم سے تو وہ تو پیٹ پھیر کر بھانگی تمہارے سامنے تو ٹھیکی نہ سکیں اور پھر ان کو کہیں سے پھر مدد بھی نہ ملے گی اللہ کی مار دی گئی ان کے اوپر زلت کس کے اوپر یہ یہودیوں کے اوپر اللہ نے زلت کو مار دی جہاں کہیں وہ پائیں گئے اللہ بھی حبل اللہ سوائے دو صورتوں کی صرف دو صورتیں ایسی ہیں جہاں پر ان کے لیے کچھ ہے ایک تو حبل من اللہ اللہ کی طرف سے کچھ رحمت ہو اللہ کی طرف سے کچھ گنجائش ہے اللہ کی طرف سے کچھ بخشش ہو وحبل من الناس ہے لوگوں کی طرف سے تو یہ اللہ کی طرف سے کہہ ہے جنگ میں اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ بچوں اور بڑھوں کو نہ مارو عورتوں کو نہ مارو تو یہ کچھ وجہ سے شاید وہ کچھ بچ جائیں ورنہ یہ ہمیشہ سے زلیل ہونے والے ہیں وحبل من الناس اور لوگوں کی طرف سے بھی یا لوگوں کی طرف سے اب ناس میں جو آیا وہ مسلم اور غیر مسلم دو بھی ہو سکتی کچھ لوگوں کی طرف سے مدد آج ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی قوم کو یہ اصل میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے جیسے اللہ کی آیت میں قرآن میں لکھا ہے خیامت تک ایسے ہی ہوگا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ پاورفل ایک اپنی حکومت بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر ان کی یورپ کے لوگوں کی مدد ہے چونکہ یہاں پر بولے کچھ لوگوں کی مدد کی وجہ سے شاید وہ کوئی ٹک پائیں تو یہ اس میں ناس میں مسلم اور غیر مسلم نہیں بتائیں تو غیر مسلم کی قوم ان کے اوپر ایک دست رکھ رہی ہے اپنا ایک ہاتھ رکھ رہی ہے جس کے نتیجے میں ان کے لئے کچھ ہے اگر وہ کل کو کھیچ لیں اپنا ہاتھ تو پھر ان کے لئے کوئی مقام نہیں ہوگا دنیا میں اور یہ قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ زلط ان کے اوپر مار دی گئی تو یقیناً زلط مار دی گئی ان کے اوپر آج یہ تھوڑا مقام اگر حاصل کر رہے ہیں تو یہ دو وجوہات کی بنا پر یا تو یہ اللہ ان کے ساتھ کچھ رحم کا معاملہ کر دیں یا لوگ کر دیں تو لوگ ان کے اوپر اب رحم وہ کر رہے ہیں دیرے ان کو طاقت پہنچا رہے ہیں جس کے نتیجے میں آج یہ کس مقام پر کھڑے ہیں وَبَاعُ بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ اور یہ کمائے اللہ کے غضب کو وَذُورِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْقَنَ مار دی گئی ان کے پر مسکینی کیوں؟ ذَلِقَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا یہ اس وجہ سے کہ تھے وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَق اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحقیں نبی کی ان کے پاس کوئی خدر منزلت ہی نہیں تھی بلکہ ان کو وہ قتل کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا نبیوں کا قتل کرنا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زلط اور مسکینی تاری کر دی ذَلِكَ بِمَا عَصَوَ كَانُوا يَعْتَدُونَ یہ اس وجہ سے بھی کہ وہ حس سے گزرنے والے تھے اور نافرمان تھے عَصَو نافرمانی کرنے والے اور حس سے تجاوز کرنے والے تھے پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ پورے لوگ ایک جیسے نہیں تھے لَيْسُ سَوَاءَ ہر کوئی ایک جیسے نہیں ہے اس میں سے مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آیَاتِ اللَّهِ اہلِ کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو قائم رہتی ہے اللہ کی آیتوں کو پڑھتی ہے آنا اللیلی وَحُمْ يَسْجُدُونَ رات کے پہر میں اور پھر وہ سجدہ کرتی ہے اللہ کی آیتوں کو پڑھنے والی بھی ہے يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ پھر وہ ایمان رکھتی ہے اللہ پر آخرت کے دن پر وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ پھر عمر بِالْمَعْرُوفَ نَحِنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کا کام کرتی ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْقَيْرَاتِ اور جلدی کرتی ہے نیکیوں میں وَأُولَئِكَ مِنَ السَّوَالِهِينَ ایسے ہی لوگ دراصل سوالے ہیں تو ان میں سے ہر کوئی ایسے نہیں ہے کچھ اس میں سے ایسے بھی ہیں جو عمر بِالمَعْرُوفَ نَحِنَ الْمُنْكَرِ کا کام کرتے ہیں نیکیوں کے کاموں میں سبقت حاصل کرتے ہیں ایسے لوگ ہی دراصل فلاح پانے والے اور صالحین ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ قَيْرِنْ فَلَيْنْ يُقْفَرُ اور جو بھی وہ عمل کرتے ہیں خیر کا کوئی بھی بھلائی والا کام اللہ اس کی ناقدری نہیں کرے گا کیونکہ اللہ حلیم بھی ہے اللہ تعالیٰ بندوں کی چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو خبولیت کا درجہ دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ چھوٹے سے عمل پر اتنی بڑی جنت رکھ دی گئی ورنہ کوئی انسان ایسے عمل کر ہی نہیں سکتا یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ ہماری چھوٹی کوششوں کو اللہ خبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کرو گے کچھ نیکی کا کام تو میں اس کو خبول کروں گا خدر کروں گا اس کی تو اللہ تعالیٰ یا بر رہے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں نیکی کا کوئی بھلائی کا تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اس کے اس عمل کو خبول کر لیا جائے گا واللہ علیم بالمتقین اور اللہ خوب جانتا ہے نیکوکاروں کو اور پریزکاروں کو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان نیکوکار بندوں میں کر دیں بارقلود دعوان الحمدللہ رب العالمين